السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے درمیان ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت مائے زمزم ہے یعنی زمزم کا پانی جس کے اندر شفا ہے اور جو بہترین پانی ہے جسے اللہ رب العالمین نے معجزے کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اس کا ظہور ہوا زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے زمزم آپ کیسے پینے گے کس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا زمزم جب پیو تو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف یعنی خانے کعبہ کی طرف کر لو ہمارے حساب سے پچھم کی طرف کر لو کیا ایسا کچھ ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینے یا آپ کا چہرہ کسی اور طرف ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ عام پانی پینے کا ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کر آپ پانی پینا شروع کریں اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد تین سانس میں پانی پیئے بیٹھ کر پیئے برطن میں سانس نہ لیں اور پانی پی لینے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں یہ طریقہ جو عام پانی پینے کا ہے وہی زمزم پینے کا بھی ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر آپ پیئے بیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں پانی پیئے یا قبلے کی طرف ہو جائیں ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا حج کے موقع سے اور آپ کھڑے ہوئے تھے تو علماء نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہ بیان جواز کے لئے یعنی کبھی کوئی پی لیتا ہے تو آپ کھڑے ہوئے تھے ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے تھے پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پانی پیا وہ بیان جواز کے لئے کہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کر زمزم پینا ضروری ہے یا یہ علماء نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں بھیڑ تھی بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ زہر سے بات حج کے دوران بھیڑ ہوتی ہے اگر بیٹھ گئے تو پھر آنے جانے والوں کے لئے مسئلہ ہوگا آپ کے لئے خود پریشانی ہوگی اس لئے وہ بیان جواز کے لئے ہے یہ کہنا کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیئے پانی استعمال کریں یہ درست نہیں ہے بلکہ زمزم پینے کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام پانی پینے کا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا بسم اللہ پڑھیں برطن میں سانس نہ لیں بیٹھ کر پیئے تین سانس میں پیئے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ زمزم کا پانی جب آپ استعمال کریں تو زمزم کا پانی استعمال کرتے وقت بعض حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ دعا کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دعا کا ثبوت نہیں ملتا دارکتنی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص دعا پڑھا کرتے تھے لیکن چونکہ ایک دوسری حدیث ہے زمزم کا پانی ہر کچھ چیز کے لئے جس کی نیت سے اسے پیا جائے یعنی زمزم کے پانی میں شفا ہے تو آپ پانی جب پیئے تو آپ ارادہ ہو کہ اس پانی کے ذریعے میری فلا بیماری دور ہو جائے گی فلا پریشانی دور ہو جائے گی میرے جسم میں فلا جگہ تکلیف تو وہ دور ہو جائے تو آپ اس کی نیت کر لیں ارادہ کر لیں انشاءاللہ اس بابرکت پانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے اندر سے اس پریشانی کو اور اس تکلیف کو دور کر دے گا تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے زمزم کے پانی پینے کا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے وہی عام طریقہ ہے جو باقی پانی پینے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتا ہے رب العالمین ہم سبھی کو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوے حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم